اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ویلکم تو دیس سیشن آف یورس دیس ریٹی تو دی ایکسرسائز فرم دی انڈر ڈسکشن لیسن وائی بائیز فیلن کالج عزیز طالبہ آج ہمارا موضوع سوالات کے جوابات مشک میں سے سوالات کے جوابات تیار کرنا یہ سبق کال کے سیشن میں گزشتہ سیشن میں اس کی تیکچول ریڈنگ مکمل ہو گئی تھی تو آئیے اس کے مشکی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں دیر سٹوڈنٹس this is the exercise from this lesson we will answer the comprehension questions here again I would repeat my request to you to write these answers questions and answers in your own handwriting at least twice and thrice to learn them to make them a part of your knowledge for the annual examination next year انشاءاللہ تو عزیز طلبہ پھر وہی گزارش میری طرف سے کہ آپ پلیز مہربانی کر کے یہ سوالات کو روک روک کر جو ہے ایک ایک کر کے اپنی لکھائی میں سوالات بھی لکھیں سمجھیں ان کو بائی فرکیٹ کر کر کے اور ان کے جوابات انہیں بھی اپنی handwriting میں نوٹ بک پر درج کر کے کم از کم دو سے تین مرتبہ لکھ کر دیکھیں یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ وینول امتحان تک جو ہے یہ آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائیں اور آپ کی شخصیت کا آپ کی ذات کا آپ کے علم کا وہ حصہ بن سکیں آئیے سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں عزیز طلبہ پہلا سوال question number one who is the writer of this essay answer Herbert E. Hawks has written in this essay or you have now got the sense کہ آپ اس کو تبدیل کر کے جملے کی فارمیشن کو یوں بھی کہ سکتے ہیں this essay has been written by Herbert E. Hawks or Herbert E. Hawks is the writer of this essay question number two according to the author there are some boys who fail because they do not try who are they can we help them دیکھیں اس کے دو تین حصے ہیں سوال کے سوال سادھا سا ہے کہ بھئی مصنف کے بقول کچھ طلبہ ایسے ہیں جو بالکل کوشش نہیں کرتے اور ناکام رہتے ہیں یہ کون لڑکے ہیں اور ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں دیکھیں تو پہلے تو ان کو identify کرنا یہ کون سے طلبہ ہیں اور پھر ان کی مہم کیسے مدد کر سکتے ہیں یعنی اس کی اس بیماری کی علاج کیا ہے but is the remedy for this cause of failure there are some boys who fail because they lack concentration بہت سے ایسے طلبہ ہیں جو توجہ کے ارتقاض کی کمی کی وجہ سے جہاں اپنے ارتقاض کی وجہ سے ارتقاض کی کمی کی وجہ سے وہ اپنی توجہ مرتقیز نہیں کر پاتے تو ناکام رہتے ہیں they cannot concentrate on their studies because of their nervous habits اپنی کچھ ان کی آسابی قسم کی ازتراری قسم کی ایسی عادات ہوتی ہیں جو ان کو تعلیم پر متوجہ نہیں ہونا دیتی they waste their time in such activities اس طرح کی سرگرمیوں میں وہ جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کر لیتے ہیں such boys can not be reformed by us but they have themselves to control themselves یہ اس طرح کے طالب علم کی ہم باہر سے جو ہے وہ کوئی اصلاح نہیں کر سکتے بلکہ طلبہ جو ہیں وہ خود انہیں جو ہے وہ اپنی اصلاح خود کرنا ہے اپنے آپ پر قابو پانا ہے اپنی ان عادات کو remove کرنا ہے اور اپنی عادات میں پختگی لانا ہے تعلیم کے لیے the third question what are the two main categories classes groups into which the writer divides the unsuccessful college students وہ کونسی دو گروہ ہیں جن میں مصنف جو ہے کالج میں ناکام ہونے والے طلبہ کو تقسیم کرتا ہے answer according to the writer مصنف کے بقول there are two main classes of the boys who fail to get through ایسے طلبہ جو ناکام رہتے ہیں کالج میں کامیابی حاصل کرنے میں ان کی دو مرکزی دو main جو ہیں وہ گروہ ہیں دو دو ہوا ڈو کرنے میں ایسے طلبہ جو کوشش تو کرتے ہیں لیکن ناکام رہ جاتے ہیں اور ایسے طلبہ جو سرے سے کوششی نہیں کرتے ہیں question number four how and why does the mistaken ambition of the parents become the cause of the failure of the college boys what is the main cause of failure among the college boys how does mistaken ambition on the part of the boys and their parents lead to the failure of boys سوال کرنے کے بیٹے دو تین مختلف انداز ہیں بات ایک ہی ہے کہ یہ mistaken ambition جو ہے یہ misleading wrong جو ہے direction جو ہے بچوں کی ناکامی کی وہ کیا باعث بنتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور ہم اس پر کیسے قابو پاسکتے ہیں اس کو discuss کیجئے کہ یہ جو misleading قسم کی ambitions والدین بنا لیتے ہیں وہ کیا ہے یہ ایک طویل تھوڑا سا جواب ہے بیٹے مجبور انہوں میں پوری detail میں یہ جواب دینا پڑتے ہیں اس طرح کے یہ امتحانی سوال ہوتے ہیں اہم سوالوں میں سے ایک سوال ہے اس سبق میں سے ایک common cause of failure is the mistaken ambition for the boy on the part of his parents ایک عام سی وجہ ایک غلط سمت کا تیعن ہے والدین کی طرف سے اپنے بیٹے کے لیے some boys are put on the wrong track by their parents کچھ لڑکے جو ہیں ان کے والدین ان کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں they wish to make them doctors or engineers on the other hand their boys do not show any interest in these subjects والدین اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانا چاہتے ہیں جیسا کہ پوری دنیا میں ایک trend ہے لیکن لڑکے جو ہیں وہ ان مضامین میں دلچسپی نہیں رکھتے they do not have any aptitude for these subjects ان کا ملانے طبع رجحان جو ہے وہ نہیں ہوتا ان مضامین میں they are interested in some other subject کسی اور مضمون میں دلچسپی رکھتے ہیں they are forced to run contrary to their interest and aptitude انہیں مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی دلچسپی اور ملانے طبع خلاف کام کریں the parents should not force their boys to study subjects which they do not like اب اس کا علاج یہی ہے کہ والدین جو ہیں اپنے بچوں کو مجبور نہ کریں کہ وہ ایسے مضامین پڑیں جن کو پسند نہیں کرتے they should be given free choice of subject انہیں مضامین کے انتخاب کا جو ہے وہ ازادانہ حق دینا چاہیے so that they may shine in the subject of their interest تاکہ وہ اعلقار کردگی دکھا سکیں اپنی پسند کے مضمون میں اپنی چائز کے مضمون میں اور اپنے فیلڈ میں جو ہے وہ نام کما سکیں question number five there are some boys who have done well at school but they fail to make their mark at college who are they or why do some boys fail despite being very intelligent to complete their college education who is the most pitiable object among all the college students بیٹے وہی بات کہ اس کو سوال بھی طویل انداز میں پوچھا گیا ہے انداز ہے دو الاغ الاغ سے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایسے طلبہ بھی پائے جاتے ہیں ان نکام ہونے والے طلبہ میں جو اہلیت تو رکھتے ہیں لیکن کالج میں آ کر وہ نمائع کردگی نہیں دکھا پاتے تو وہ کونسا ایسا قابل رحم طالب علم ہے بچارہ اس کی نشاندہ ہی بھی کریں اور اس کا علاج بھی بتائیں جواب اس کا بیٹے پھر جی ایک ایسا طلب علم ہے بچارہ جو ذہین بھی ہے اور سکول کا کام وہ بڑی آسانی سے کر لیتا تھا بغیر ایفٹ کے لیکن کالج میں آ کرنا کام ہو جاتا ہے آپ نے کوئی حیثیت بنوانے میں ایسا طلب علم ہے وہ بچارہ جو ہے وہ اپنی صلاحیت کو استعمال سہی طرح سے نہیں کرتا اس طرح کا لڑکا وہ نظرانداز کرتا ہے محنت کو اور اپنی جو ہے وہ قابل ہونے کا جو احساس ہے اس کا نشہ اس پر تاری رہتا ہے انٹوکسکیٹڈ the cure of such failure depends completely on the entire change of attitude اس طرح کی جو ناکامی ہے اس کے علاج کا انحصار مکمل طور پر رویہ کی تبدیلی پر ہے and forming of a completely new set of habits اور مکمل طور پر آداد کی ایک نئی سمت اپنانا on the part of the boy لڑکی کی طرف سے question number 6 how does financial pressure lead to the failure of students یہ جو معاشی دباؤ ہے یہ کیسے طلبہ کی تعلیمی تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے some students have to do some job to meet their educational expenses کچھ طلبہ کو اپنے تعلیمی خراجات پورے کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ ملازمت کرنا پڑتی ہے they have to work ڈی اینڈ نائٹ دن رات میند کرتے ہیں بچارے their health and education are badly affected ان کی صحت اور تعلیم دونوں متاثر ہوتی ہیں they fail due to the financial pressure اس معاشی بوجھ کی وجہ سے بچارے ناکام ہو رہتے ہیں it is the responsibility of the parents and the college to provide such students with proper funding یہ ذمہ داری ہے والدین کی اور کالج انتظامیہ کی ہے کہ ایسے طلبہ کو مناسب مالی funds فراہم کیے جائیں and scholarship پر وضائف دیے جائیں to meet their educational expenses تاکہ وہ اپنے تعلیمی اخراجات کو پورا کر سکیں یہ اس سوال کا جواب مختصر انداز میں دیا گیا ہے اگر آپ کو اضافہ کرنا چاہیں you may add this is also an important question from this exercise dear students now we come to the seventh question of our exercise to what extent the question of health lead to failure at college یہ جو صحت کا معاملہ ہے یہ کس تک ناکامی کا باعث بنتا ہے طلبہ میں اس کا جواب جی some college boys suffer from some physical or mental ailment going to which they cannot give adequate time and proper attention to their studies کچھ کالج کے طلبہ جو ہیں بیچارے جسمانی اور ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مناسب وقت اور مناسب توجہ نہیں دے پاتے اپنی تعلیم کی طرف پہلا جملہ opening sentence اچھا ہے زبردست sequence بھی اچھی بنائی گئی ہے the question of health both physical and mental is a very grim cause of failure of boys یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے grim سنجیدہ وجہ ہے یہ طلبہ میں ناکامی کی the students mostly suffer from tuberculosis bad tonsils sleeping sickness poor digestion and various types of mental and nervous problems تو بیٹے یہ وہی بیماریوں کا تفصیل سے ذکر کر دیا گیا ہے جو لیسن میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں پڑھ چکے ہیں the college authorities should make proper arrangements for the health service at college level تو کالج انتظامیاں جو ہے وہ مناسب health service کا انتظام کریں اس کی بھی ذمہ داری ہے والدین کی بھی ذمہ داری ہے طالب علم کی بھی اسازہ کی بھی اور جو دیپارٹمنٹ جس کا وہ طالب علم ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے یہ سوال کے جواب کو مختصر کر دیا گیا ہے بہت حد تک مختصر کر دیا گیا ہے برحال جواب پھر بھی ٹھیک ہے reasonable ہے جو بتیں پوچھی گئی ہیں وہ ساری اس میں پائی جاتی ہیں question number 8 how do sports and extra curricular activities affect students education یہ تعلیم پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں کھیلیں اور ہم نسابی سرگرمی ہیں جو ہیں جواب اس کا بیٹے some students are attracted by supports and extra curricular activities کچھ لڑکے جو ہیں متاثر ہو جاتے ہیں کھیلوں سے بہت زیادہ یا یہ ہم نسابی سرگرمیوں سے they waste most of their time in such activities اس طرح کی سرگرمیوں میں زیادہ وقت اپنا ضائع کر بیٹھتے ہیں and as a result they fail to make any good اور نتیجہ تن وہ کوئی اچھا کار کردگی دکھانے میں ناکام رہتے ہیں a good balanced attitude on the part of the students is required to avoid such failures اس طرح کی ناکامیوں سے بچنے کے لیے ایک مناسب متوازن قسم کا رویہ طالب علم کو اپنانا چاہیے they should attend to the studies first سب سے پہلے انہیں تعلیم پر توجہ دینا چاہیے تعلیم اول and then they should take part in such activities in their spare time اور اگر فرصت کے لمحات ہوں تو تب وہ اس طرح کی کھیلوں کی اور حام نصابی سرگرمیوں وغیرہ میں حصہ نہیں تعلیم اول والا جو کام ہے education first یہ ان کی priority ہونا چاہیے تو پھر ان نکامیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے question number 9 who is a lazy bluffer how does he fail to work hard یہ بیلا نکمہ تگا جو ہے یہ کون ہے bluffer deceitful person یہ کیسے جو ہے وہ کام کرنے میں ناکام رہتا ہے a lazy bluffer is a student he comes to college without any serious aim ایک ویلہ تگا جو ہے جیسے ہم اپنے لفنٹر بوائے کہتے ہیں اپنی لینگویز میں وہ ایک ایسا طالب علم ہے جو کالج میں داخلہ تو لے لیتا ہے لیکن اس کا مقصد حیات کوئی نہیں ہوتا اسے انجیدہ مقصد نہیں ہوتا یہ لفنٹر ٹائپ بچا ہوتا ہے he joins کالج فر فن and میری میکنگ وہ کالج آتا ہے ایسے ہی فون کے لیے لطف اندوز ہونے کے لیے he does not develop the habit of hard work اس کے اندر محنت کی عادت ہی نہیں ہوتی it is hard ٹکے اور ساچے لیزی بلفر اس طرح کے جو ہے لفنٹر قسم کے لڑکے ہیں ان کا علاج کرنا بے حد بے حد ناممکن کام ہے he learns the truth in the hard world of bitter realities جب وہ عملی زندگی میں جاتا ہے تو دھکے پھر شاید ان میں سے کچھ لوگ صدر جاتے ہیں کچھ اور بگڑ جاتے ہیں راستے سے بھڑک جاتے ہیں تو یہ بگڑے ہوئے بیچے ہوتے ہیں question number 10 what is the duty of the college dean how can he help the students in solving their problems college کا سربراہی ادارہ جو ہے اس کے کیا فرائز ہیں اور وہ کیسے ان مسائل پر قابو پانے میں طلبہ کی مدد کر سکتا ہے the college dean should look into the problems of the students sympathetically ہم دردانہ طور پر ایک کالج کے سربراہ کو بچوں کے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے he should try his level best to save students from failure اسے اپنے طور پر بھرپور کوشش کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کی ناکمی جو ہے اسے بچائے ان کو through foolishness کہ وہ بیوکوفی سے اپنی سے فیل نہ ہو جائیں sickness and sin بیماری سے فیل نہ ہو جائیں he should guide and help them at each and every step ان کو ہر قدم پر ان کی مدد بھی کرے اور ان کی رہنمائی بھی کرے یہ اس کے فرائز میں سے he should be a fatherly figure اسے جو ہے وہ ایک پدرانہ قسم کا جو ہے role پلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے he is a teacher he is a father too تو دونوں حیثیتوں میں جو ہے وہ اپنے administration بھی اس کی ذمہ داری ہے لیکن بنیادی طرح پر وہ teacher ہے اور fatherly figure ہے تو اس کو fatherly figure کا role پلے کرنے کی ضرورت ہے dear students this is the conclusion of our lesson we have completed questions and answers from the exercise as well as the textual reading of this lesson why boys fail in college inshallah in the next session we will discuss the next lesson we will not be discussing any portion of our grammar yet it is because the number of students is yet not satisfactory when the number of students increases by time we will inshallah come to our grammar portion very soon aziz talaba یہ ہمارے سبک اختیام ہے اور یہ ہمارا تیسرا lesson جو ہے الحمدلللہ وہ مکمل ہو گیا ہے جس میں ہم نے مشک کے سوالات کے جوابات مکمل کر لیے ہیں ابھی بیٹے ہم grammar کے حصے کو اس لیے نہیں touch کر رہے ہیں کہ طلبہ کی تعداد ابھی کم ہے تو جیسے ہی طلبہ کی تعداد جو ہے وہ ریزنیبل حد تک ہو جاتی ہے تو پھر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے grammar کے حصے میں سے major portion جو ہمارا ہے اس کی طرف بھی بڑھیں گے چونکہ وہ ایک تفصیلی portion ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی ساتھ ساتھ چلائیں گے یہ ابھی ہم پہلے پانچ lesson جو ہیں وہ اس کتاب میں سے وہ پہلے continuously انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے as quickly and reasonably as possible رفتار بھی مناسب رکھیں گے نہ بہت تیز نہ بہت slow balanced چلتے جائیں گے اور انشاءاللہ جلد ہی ہم یہ پانچ lesson مکمل کر لیں گے جن میں سے تیزرا جو ہے وہ آج الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے تو باقی دو اور lesson مکمل کرنے کے بعد پھر ہم اپنے grammar والے حصے کی طرف بڑھیں گے گزارش یہ ہے کہ باقی مندہ اپنے دوستوں سے بھی class fellows سے بھی request کریں اور یہ جو english lessons کا channel ہے اس کو subscribe ضرور کریں کیونکہ government جو اب ہمارے lectures کا teachers کے lectures کا record بھی مانگ رہی ہے تو ہم بتا سکیں گے کہ اتنے بچے جو ہیں وہ ہمارے اس lecture کو attend کر رہے ہیں روزانہ کے بنیاد پر تو please channel کو youtube پر جا کر جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہوا ہے return شروع میں وہاں جب آپ link کو click کرتے ہیں تو وہ متلقہ جو channel ہے وہ کھل جاتا ہے ویسے بھی اگر آپ youtube search بار پر selim type کریں نام میرا پھر تھوڑے سا بار دبا کے gpc college کا نام مختصر type کریں اور آخر میں گوجرہ type کریں تو enter دبائیں گے تو بیٹے channel آ جائے گا تو وہاں سے آپ کو اپنے lessons بھی ملتے جائیں گے ترطیب سے اور مزید بچوں کو بھی پلیز آگاہ کریں اس میں arts اور science کے بچوں کی کوئی تفریق نہیں ہے چونکہ یہ لازمی مضمون ہے تو آپ اپنے arts کے جو بچے ہیں humanities group کے بچے ہیں ان سے بھی رابطہ کر کے انہیں بھی مزید اس طرف متوجہ کریں بچے 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 سیشن بچے سیشن اللہ حافظ